اکٹ کے ایک اور لائف پہ اور آج بات ہو رہی ہے انڈیا ورسز افغانستان کی جہاں توز جیت کر پہلے افغانستان نے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا اور چس طریقے سے کھیلا سپیشلی حشمت اللہ شہیدی میں کپتان افغانستان کے قابل تاریف ہے اور ابھی بہت دو سو بہتر رن بنا دیا ہیں افغانستان میں اور اب پورا پورا چانس ہے کہ بھائی کولی کی ایک سنچری تو آئی جائے گی اس میں لیکن اس سے پہلے نمسکار آپ سب ہی کا میرے نام ہے بادشاہ آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ اور یہ ہے انڈیا ورسز افغانستان کا لائف جہاں پر سکور کے بارے میں چرچہ کریں گے جہاں افغانیوں نے بڑی زبردست ایک پرپورمنس دی ہے اپنے پچھلے میک کی پرپورمنس کو پوری طریقے سے بھولاتے ہوئے جہاں انہوں نے صرف 156 رن بنایا تھے وہاں پہ اب انہوں نے بنا دیا ہیں 272 رن اب انڈیا کو چاہیے 273 آٹھ بکٹ کھوے افغانستان نے in the due process of making 272 لیکن پرپورمنس بہت ساری ایسی تھی جو stand out رہی جنہوں نے بہت افغانستان کے لئے تھی اور انڈیا کے لئے تھی میکس کو انٹریسٹنگ بنایا تو پہلے تو سب کو نمسکار کہہ دوں کیا ابھی ابھی آپ کے پاس یہ نوٹیفیکیشن گیا ہوگا کہ ہم لائیو آ چکے ہیں اور اگر آپ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں اور اس کانورسیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پلیز کومنٹ میں ہائی ہیلو نمسکار تو لکھئے اور ساتھی ساتھ اپنے سجاو بھی دیجئے اپنے سوال بھی پوچھئے اور یہ بھی بتائیے کہ ابھی تک کا آپ کو میچ کیسا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے تو بڑا مزیدار لگ رہا ہے کہیں بھی ایسا مومنٹ نہیں آیا جہاں پہ یہ لگ رہا ہو کہ انہوں میچ ون سائیڈ ہو رہا ہے انڈیا کی طرف ہی جا رہا ہے یا افگانستان ڈامینٹ کر رہا ہے ان پارٹ انڈ ان پیسز یہ میچ دونوں ہی ٹیموں نے ایکولی ڈامینٹ کیا ہے تو اب ذرا میں دیکھ لیتا ہوں کہ ہم لائیب تو آ گئے ہیں لیکن کومنٹس پہ کیا آ رہا ہے کیا چل رہا ہے ماہول میں ہم بتا دیں آپ کو ہم لائیب ہیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ تو دونوں ہی جگہ پہ آپ کومنٹس بھیج سکتے ہیں ہمارے پاس اور بتائیے بھائی کیسا لگا آپ کو ابھی تک کا پروڈرشن سکشلی افگانستان کا اور انڈیاں فین بتاؤ بھائی اپنا لڑکا بھوم رہا کیسا کھیلا مجھے تو بڑا مزیدہ مزا آیا چار وکٹ لیے بھوم رہا نے آج کتائی ہلا دیا ہے افگانستان کے بیٹنگ آرڈر کو اور افگانستان کے پاس اگین آج شانس ہے اچھا فائٹ دینے کا بھیکل this is my team تو میں تو بس یہی کہوں گا کہ بھائی جل سے جل this match کو نفت آئیں تاکہی net run rate میں بڑھوتری ہو اور ہم نمبر ون spot claim کر سکیں now let's go let's see کیا چل رہا ہے کون کیا لکھ رہا ہے ہم live آ چکے ہیں yes we are live and hello hi لوگ بھیری دیگے جڑتے جا رہے ہیں اور اپنے کومنٹ بھی بیجنا شروع کر چکے ہیں تو پہلے میں quickly quickly جو ہے live میں سبھی کو shout out دے دوں جو جو ہمیں ابھی اس وقت پہ کومنٹ کر رہے ہیں تو بادشاہ ذرا سراج سے پوچھنا جیزی ساندھو پوچھ رہے ہیں بھائی دیکھیں سراج سراج سے کیا پوچھنا پہلے ذرا جا کے بومرہ سے پوچھئے کہ بھائی کیسا کیسا فیل کر رہے ہیں کیا چل رہا ہے اور جو جو ہمارے ساتھ جو گئے ہیں ان کو بتا دوں کی ٹوس جیت کر افغانستان میں پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا اور اس کے بعد بلے بازی کرنے اترے رحمل اللہ گرباز اور ساتھ میں تھے زدران گرباز اور زدران آج لگتا ہے پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے آئے کہ ہم نے سیم سکور کرنا ہے تو اکیس رن پہ رحمل اللہ گرباز اور زدران بائیس رن پہ آؤٹ ہو گئے رحمل اللہ کا وکٹ لیا ہاردک پانڈیا نے کیچ لیا شاہد ال تھاکور نے ابراہیم زدران کا وکٹ لیا جسوید بوم رہنے اور کیچ لیا کیل راہولی اس کے بعد رحمت شاہ آئے سولہ رن بنائے لیکن انٹرسٹنگ رہا حشمت اللہ شہیدی اور عظمت اللہ عمرزائی کی پارٹنرشپ یہ پارٹنرشپ بہت کروشل تھی افغانستان کے لیے کیونکہ آپ دیکھیں سکتے ہو اٹھ کس رن بائیس رن سولہ رن پہ وکٹ جا رہے تھے اور اس کے بعد جب حشمت اللہ شہیدی آئے اور عظمت اللہ عمرز آئی آئے جنہوں نے ایک لمبی پارٹنرشپ کھیلی سور انہوں سے زیادہ کی انڈی پارٹنرشپ تھی جس کو توڑا کس نے once again the one and only ہاردک پھنڈیا آج پھنڈیا اچھے فارم میں دیکھے اور ٹیم انڈیا کا چار ٹیمرز کو کھلانا پیسلا ان کے فیور میں ہی رہا کیونکہ 300 کا ٹارگٹ نہیں ملا تھانکس پھولی جو ٹارگٹ ملا وہ 272 رنس کا ہے جو تیز ہو سکتا ہے لیکن again ڈلی کی پش ہے بیٹنگ کو فیور کر رہی ہے لیکن گین میں بھی مومنٹ ہے سپیشلی ہم نے دیکھا کہ بھومرہ کو کافی مدد ملی یہ پشتے تو سکور کارٹ کی میں بات کہہ رہا تھا آپ سے پھر محمد نبی آئے جو LBW ہوئے جسرید بھونگا کی گین پر انہوں نے ریو بھی لیا اور ریو ریٹین بھی ہوا کیونکہ جو LBW تھے وہ امپائر سکوال تھا تو کافی فرسٹریٹیڈ بھی دیکھے تھوڑا سا فرسٹریشن جھلکہ ان کی باڈی لینگویج سے لینک کیا کر سکتے آؤٹ ہو گئے تو آؤٹ ہو گئے اس کے بعد نجیب اللہ زدران بھی آئے کوشش کی دو رن بنائے اور چلے گئے پھر راشد خان انہوں نے آکے تھوڑی سی تھوڑی سی کہتے ہیں کہ اپنے آئیٹیل والی جھلک گجرات ٹائٹنز والی جھلک دکھائی ایک چھکا ایک چوکہ مارا اور چھکا بھی شاندار مزیدار سے سولہ رن بنائے راشد خان نے اس کے بعد مجیبور رحمان جنہوں نے بنائے دس رن پھر نوین الحق اور مجیبور رحمان نے اس پاری کو جو ہے اپنے نشکش تک پہنچایا نوین پیچ پر آئے تو کافی ہوتنگ ہوئی تھی اچانک سے دلی کا پملک جو ہے ایکٹیو ہو گیا تھا اور بار بار کیامرہ فریم جو ہے ورات کولی پہ جا رہا تھا ورات کولی بلکلی کام کمپوز اور کازیول دکھ رہے تھے کازیول دکھ رہے تھے کازیول بٹھ 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 اپسیٹ سٹائل ابھی کے لیے تو ہلکی ہلکی آنگ لگی ہے match تھوڑا سا غرم ہوا ہے ہلکا سا یہاں پہ دکھ رہا انڈیا کی طرف سے اوپن کریں گے روحید شرما عیشان کشن سرائیں گے ورات کولی شویہ سیر راہل ہاردک پانڈیا روین رجڈے جا شاردول تھاکر جو آج رویش انڈر اشوین کی جگہ کھلائے جا رہے ہیں اور کلدی پیادف جسری بومرہ اور محمد شراج اچھا مجھے شاردول تھاکر نے 6 اوپر کے سپیل میں 31 رن دیئے اور ایک وکیٹ لیا یعنی 5.17 اکانومی سے لارڈ شاردول لارڈ لارڈ شاردول نے اپنا اوپر نکالا آج بڑا انٹریسنگ ایک کیچ تھا جو کلدی پیادف نے پکڑا ہے راشد خان کا کیچ تھا شاید بڑی گیند آگے اچھ لی اور جڈو پورا فل لین ڈائی مارکن انہوں نے یہ پکڑ دیا تو آپ دیکھتے ہیں کومنٹ کی دنیا میں آگئے ہیں لوگ آواز بہت کم آرہی ہے آپ کی please don't miss the match please don't miss me much ساکتھی چوہان جو ابھی چننہی میں ہے اور کچھ آواز بہت کم آرہی ہے آب آب آرہی 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 مجھے لگا ہم conversation کے لئے بیٹھے ہیں تو چیز چیز تو conversation تو نہیں ہو سکتی تو اس لئے میں کوشش کرتا تھا بہت میں سمجھ سکتا ہوں مائک میں شاہر تھوڑی سی دھیرے آرہی ہوگی آواز سارے گاما پا دھانی سا سانی دھا پا ماغر سا آئی آواز آئی سارے کے سارے گاما کو لے کر گاتے چلے پاپا نہیں ہے دھانی سی دیدی دیدی کے ساتھ ہے سارے سارے کے سارے آگئی ہو گیا ساؤنڈ چیک موڈ اچھا ہے کافی کیونکہ انڈیا بھی اچھا کے لی ہے اور اگر سامنے والی ٹیم بھی تو کچھ بنائے گی مجھے خوشی اس بات کی کہ دیر سو کے اندر نہیں پڑی گیا کیونکہ سب ویرات کو دلی دلی میں سنچری مار رہے یہ خواب لے کے ہر فان آج سانس ہے کی آج کنگ کولی اپنا شتک کرے لیکن کنگ کولی سے پہلے ہمارے دو لڑکے اتریں گے روہت شرما اور ساتھ میں اشان کشن دیکھتے ہیں کیونکہ گینبازی ہے افغانستان کے پاس افغانستان کا جو سپن اٹاک ہے ورلڈ میں نمبر 2 پہ ہے if I'm not رونگ نمبر 2 پہ کیونکہ ان کے پاس زبردہ سپنرز بھائی سپنرز کی جھڑی ہے اور سب سے امپورٹنٹ ان کے جو کھلاڑی ہیں وہ ہے راشد خان اور راشد خان کو ایکسپیرینس ہے دلی کی پچھ پر کھلنے کا انفاکٹ انڈیا میں کھلنے کا بہت زیادہ کرکٹ وہ کھل چکے ہیں اور کھلتے ہیں انڈیا سب کانٹیننٹ میں آئی پیل کبھی وہ حصہ رہے ہیں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کے لیے وہ کھل رہے ہیں اور ام شور اپنے ایکسپیرینس کا آج فائدہ اٹھائیں گے اور ساتھ ہوں گے مجیبور رحمان وہ بھی کافی ڈیڈلی افغان نے کتنے بنائے پوچھ رہے ہیں محمد اسامہ اسامہ بھائی افغانستان نے بنائے ہے میں آپ بتا دوں 272 رن بنایا ہے افغانستان نے 273 رن کا لکش دیا ہے ٹیم انڈیا کو اور اپ پچاس آور میں ٹیم انڈیا کو یہ لکش چیز کرنا پڑے گا بھی تھوڑا یوٹیوب کی اور بھی چلتے ہیں اور یہاں پہ بھی کافی لوگ جڑ گئے ہیں پہلے تو سبھی کو نمسکار یوٹیوب کی جنتا فیس بوک کی جنتا بولے تو جنتا جنتا تو ہی ہے پلاتفورم الگ الگ تو کیا بھائی 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 دو سو بھائی بھائی اور افغانستان team need middle order batsman لکھرہ ہیں عویس خان interestingly عویس بھائی آج middle order batsman نہیں بچا عی بھائی اگر میں آپ کو score cut بتا دوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں رحمان اللہ غرباز 21 run 22 run شاہ 16 run اس کے بعد چوتھے نمبر کے جو ان کے بلے باز حشمت اللہ شہید ان کے کپتان وہاں دیکھیں آپ وہاں ان کے ایکچولی میں حشمت اللہ شہید عظمت اللہ عمر زائی محمد نبی بھی ان تین بلے باز نے ہی ایکچول میں کوشش کی بھائی تھوڑا سا مومنٹم جو ہے وہ افغانستان کے فیور میں شفٹ کیا جائے آہ ہائی سکورر افغانستان کے لئے آج رہے کپتان حشمت اللہ شہید جنہوں نے بنائے 80 runs 88 balls میں دو چوکے اور چار ماف کیجئے کہ عشمت اللہ شہیدی نے ماری آٹھ چوکے اور ایک چکہ تو بھلے بازی اچھی کی ہے انہوں نے عزمت اللہ عمر زائی کی اگر بات کرے تو 12 run دو چوکے ہیں اور چار چکے ہیں ایمپریسیف تو میڈل order ہے یہ بس top order نہیں چلا ہے آج تو افغانستان نے overall دیکھے تو ایک balanced performance دیا اور اگنس ٹیم لائک انڈیا نمبر ون رانگ ڈوڈی ای ٹیم رائی ناو سی وات تو اتنی بڑی ٹیم کی اگنس پر فورم کر رہے ہے اب گیند بازی بھی انکو اچھی کرنی پڑے کی انڈیا جیتے گا ہنڈرڈ پرسنٹ کہہ رہے ہیں سونو یدو انشی یس برادر ایک سو ایک پرسنٹ سچ ہے یہ بات کی انڈیا ہی جیتے گا آگے دیکھتے بھائی پلیز رونٹ میس می یہ انڈیا نے افغانستان نے کومنٹ کر کے بتاؤ نا آل رائیٹ لیٹس لیٹس سی اور کیا چل رہا ہے باقی ابھی جو ہے میدان بھڑیا ہے سب کچھ صحیح ہے تو آئیسے کوئی سوال آئے بھی نہیں لیکن پھر بھی من میں کوئی تھوڑی بھی شنکہ بھی ہو تو بھی اس کو دور کر دیجئے مائچ اگدم صحیح ساتھ چل رہا ہے آب بتائیں گانیش لکھ رہے ہیں کمینڈیبل بیٹنگ ریزیسٹنس شون بائی افغانستان بیٹلز اگینسٹ فارمیڈیبل بولنگ اٹیک آف انڈیا آبسلوٹلی گانیش بہت زبردست بلے بازی کی ہے اور سپیشلی تب جب ان کے ان فارم بلے باز گرباز زدران یہ آؤٹ ہو گئے سستے میں 20-21 run بنا کے اس کے بعد جس طریقے سے ہشمت اللہ شاہیدی سپیشلی اور عمر زائی ان دونوں کو شاوڈ آؤٹ دوں گا ان دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ افغانستان کو ایک ریسپیکٹی کو ایک پورا کانٹس ہے دیکھنے کو باقی یار اگر آپ لوگ پسند آرہا تو شیئر کریں اپنے دوستوں کو بھی invite کریں ان سے بھی کہیں کہ سوال کے ساتھ اپنے سجیشن کے ساتھ اپنے انٹرپریٹیشن کے ساتھ کیونہ نے ابھی تک جو میچ دیکھا ان کو کیسا لگا ہائیلائٹس کیا ہے اور یہ سوال آپ سے بھی ہے ابھی تک میچ میں کس خلاڑی نے ابھی جتنا فرس انکس میں دیکھا دونوں ٹیم اسے تو کس خلاڑی نے آپ کو impress کیا افغانستان سے اور کس خلاڑی نے آپ کو impress کیا ہے انڈیا سے یہ کومنٹ میں ضرور بتاؤ یاد آگے بڑھتے ہیں دیکھتے اور کیا کومنٹ سے اوکے سو یہاں پہ انڈیا فان آگئے ہیں انڈیا کو ہی چیئر کر رہے ہیں انڈیا کو ہی بک اپ کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا بھائیا سکور سکور 272 رنس بنا لیا آٹ وکیٹ کھو کے اور گیند بازی کی اگر بات کریں yes تو آج لڈ شاہردل شاہردل تھا کھل رہے تھے ان پلیس آف روی چندر نشوین اور شاہردل تھا کر نے لیا ایک وکیٹ جسپرید بومرہ نے سب سے ایمپریس 76 رن کوئی بھی وکیٹ نہیں economy آج 8.44 کافی مہنگ ثابت ہوئے اس لئے کوئی پیچھے ٹانٹ کر رہا تھا جب کومنٹ آئے تھا کسی رات سے جا کے پوچھا تو آج میا میجک چلا نہیں لیکن کوئی بات نہیں ہاردک پانڈیا نے کسر پوری کر دی انہوں نے کوئی بات نہیں میا بھائی آپ کا نہیں ہو رہا آج اپنا دن اپن وکیٹ لے گا تو ہاردک پانڈیا نے سات آور میں 43 run بنائے 2 وکیٹ 6.14 economy سے اس کے بعد کھل دی پیاد 10 آور کے سپل میں 40 run دی چار کی economy سے کافی کیفائیت گین بازی اور ایک وکیٹ انہوں نے چٹکا رویندر چڑے جا آٹ آور میں 38 run 4.75 کی economy تو گین بازو نے اتنا برا نہیں کیا بس ایک محمد سیراج stand out کر گئے آج افغانستان کو crack نہیں کر پائے 8.44 کی economy سے انہوں رن کھائے بھی ہیں بھٹ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کچھ رن نہیں بنت جہاں پہ فائٹ کرنے کا چانس رہے گا افغانستان کے پاس بھی اور انڈیا کو بھی سمل کے بیٹنگ کرنی ہوگی کیونکہ آج دو سو بھٹر کا ہے اور امید مجھے پوری پوری یہ دلی میدان مجھے سٹیڈیم روحط شرمہ کا بلہ گر برسے گا آپ کو لگتا ہے کومنٹ کر بات اگری آج روحط شرمہ جو ہیں سب سیادھا امپریس کرنے والے تو کومنٹ کر پلیز بتائیے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو کومنٹ میں کیا آرہا ہے جے کرکٹ بھائی نے کم سے کم ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ بار ہیلو بول دیا ہے لیکن بھائی this was really nice the way india team played it was great اور دیکھتے بھائی کیا چل رہا فیس بک پہ دیکھتے ہیں let's go india جیتے گا 100% ابھی بھی جو ہیں fans یہ لکھ رہے ہیں اور کومنٹ کرتے رہو یار جو ہمارے ساتھ جن رہے ہیں آپ سے یہ ریکویس ہے کرپیا اپنی من کی بھاو نا لکھتے رہی جب آپ اور میں آپ پس میں بات کریں گے تب ہی تو مز آئے گا boss okay let's go دیکھتے social میڈیا پہ چل رہا ہے یعنی X کی دنیا میں جو پہلے کبھی twitter ہوتا تھا let's see let's see لوگ کہہ رہے ہیں کی tiger 3 will be promoted heavily during the icc world cup india matches hashtag salman khan tiger tv سننے آرہا کی آپ دیوالی کے اس پاس ریلیز ہونے والی ہے دیکھیں entertainment کے بارے مجھے اتنا knowledge نہیں ہے وہ کام ساکشی کھا بٹ اتنا تو مجھے پتا ہے کی salman بھائی کی picture آرہی ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کی salman بھائی کے fans جو پورے india اور asia اور world میں پہلے ہوئے ہیں and how excited are you for tiger 3 cricket cricket let's talk about cricket india versus afghanistan 9th match afghanistan 272 for 8 score update بھی لوگ tweet کر دیتے ہیں بہت بڑیا کیا بات ہے اور afghanistan set a competitive target for india courtesy of a solid fourth wicket partnership between azmatullah umarzai and hasmatullah shahidi تو again یہ جو partnership ہے اسی نے match گھما دیا تھا match میں کوشش ہیں پوری رہی indian team کی سستے میں نپٹا دیں زیادہ score نہ دے لیکن یہ جو بیچ میں ان دونوں نے partnership کی حش matullah shahidi اور ساتھ میں عمر zahine یہ اس نے match گھمایا afghanistan کے favor میں ان کو موقع دیا اب ان کے پاس ایک اچھا گھا سکور ہے بھائی آکھے ان کے پاس بولنگ کرنے کے لئے کچھ ہوگا لاست والے bangladesh کے match میں سکور ابھی بھی امید ہے کہ انڈیا ٹیم جیتے گی اور ضرور جیتے گی let's go okay comments ابھی بھی میں انتظار میں ہوں and afghanistan team کے middle order کو لے کے عویس خان i hope آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا and آگے اگر ہم بات کرے تو let's go to the score card once again and let's talk about the partnerships کتنے کتنے رنوں کی partnership ہوئے کیونکہ اس ورلڈ cup میں تو بھائی partnership پورا game ہی گھمار رہی ہے کل ہم نے دیکھا نا زبردست رزوان اور ساتھ میں شفیق جس طریقے دن انہوں پارٹنر شپ بنائی اور جتایا پاکستان کو قابل تاریف تھا تو آج بھی ایک اچھے partnership کی امید ہے ہمارے لڑکوں سے روہج شرما اور ایشان کشن جو آئیں گے اوپن کریں گے ٹیم انڈیا کے لئے اوکی میچ کا کیا حال ہے تو آپ کو بتا دے میچ بس resume ہونے والا ہے افغانستان اور بھارت کے بیچ جہاں پر بھارت کے سامنے ایک target ہے 272 runs کا اور 273 to be precise 272 تو افغانستان نے بنایا ہے لیکن 273 کا ایک لکش یہ ہے اور stadium میں موجود ہر انسان یا ان فاکٹ ہم بھی جو باہ stadium میں نہیں بھر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا ریٹ اپنا improve کر سکتے کیونکہ ابھی بہت لمبا ٹورنرمنٹ ہے 19 november کو ختم ہوگا 19 november کو final اس سے پہلے 19 سے پہلے آپ 16 کو semifinal ہے 15 کو semifinal ہے اور اس سے پہلے پھر آپ کا یہ 10 team ہے یہ لمبا سا ایک league بہت interesting format ہے اس بار کے ورل کپ کا اگر آپ سوچے تو 10 team ہے اور وہ بھی پورے almost دو مہینے کا duration ہے almost تو interesting ہوگا اور اس سمیہ end کے سمیہ یہی net run rate یہی بنائے گا یا بکارے گا انڈیا کا plan تو سمپل ہے سارے matches جیت جاؤ semi final بھی جیت جاؤ final بھی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور especially جو top 4 team ہے ان کے خلاب تو جیتنا ہی جیتنا پڑے گا ایک بار چلتے ہیں icc men's cricket world cup کے points table کی اور points table میں سب سے اوپر اس سمیہ کون ہے اس سب سے اوپر ہے new zی land yes new zی land بھی اچھا perform سب سے اوپر نیوزی لینڈ دو میچ سکھے لے ہیں دو جیتے ہیں points 4 ہے net run rate plus 1.958 کا اس کے بعد پاکستان دو میچ سکھے لے ہیں دونوں جیتے ہیں 4 points ہیں اور اب ان کا net run rate جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے plus 0.927 اس کے بعد ساؤدھ آفریقا ایک میچ ایک جیت دو پوائنٹ مگر net run rate دیکھئے ان کا plus 2.040 چار سو اٹھائیس رن بنائیں گے تو اس میں کوئی زیادہ سپرائز ہونے بات بھی نہیں اس کے بعد ہماری ٹیم انڈیا ایک میچ خیلا ہے ایک جیتا ہے دوسرا میچ چل رہا ساتھ تو میں ہوں کی نمبر ون سپورٹ لے اس کے بعد انگلینڈ ہے نمبر پانچ پہ پوزیشن پہ دو میچ خیلے ایک جیتے ہیں ایک ہارے ہیں دو پوائنٹ سہیں پلس 0.436 کا net run rate پولوڈ بائی نمبر چھے پہ بانگلہ دیش دا بانگلہ ٹائگرز دو matches ایک جیتے ایک ہارے دو پوائنٹ لیکن net run rate minus 0.561 نمبر ساتھ پہ آسٹریلیا ہے ایک match کھلا ہے ایک match ہارا ہے انڈیا سے ہی اور 0.883 پہ پہ نمبر 8 پہ شری لانکا دو matches کھلے اور دونو ہی matches شری لانکا نے ہار دیے yes اور ان کا net run rate ہے minus 1.161 followed by افغانستان ایک match کھلا ایک match ہارا minus 1.438 اور bottom پہ ہے netherlands جنہوں نے اپنے دونوں مقابلے گوا دیئے وہ ہار گئے اور minus 1.8 ان کا net run rate ہے ابھی بھی لیکن tournament بہت باقی ہے ابھی بھی کافی matches ہونے netherlands لیکن مقابلہ انڈیا سے ہے match انڈیا میں ہے انڈیا کنڈیشن میں انڈیا پلیئرز ہم تو ویسے ہی شیئر ہیں اپنی گلی میں سوچ کیا ہی ہوں گے ہم آگے دیکھتے بھائی کیا چل رہا ہے سو جو ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ سب ہی ہی ہلو نمشکار میرا نام ہے بادشاہ اور میں آپ کو بتا دوں کی انڈیا بنام افغانستان match نمبر 9 of icc men's cricket world cup 2013 کا پہلا ایننگز ہو چکا ہے جیت کر افغانستان نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا اور اس کے بعد جڑ دیئے 272 رن 272 runs for the loss of 8 wickets ان 8 wikٹوں میں سب سے بڑا شیئر ہے جسپری بومرہ کا جنہوں نے لیے چار wicket اور اب انڈیا کے سامنے لکش ہے 283 run کا بیٹنگ کرنے کے لئے روہت شرم اور ساتھ میں اشان کشان ویش them all the best and I want my team to win and having said that I guess it's time now to take your leave کیونکہ ہمارے جو ہیں انڈیا بیٹنگ جو ہیں اب وہ middle of the ground آ چکے ہیں اور میں چلتا ہوں match دیکھنے match ختم ہوگا ایک بار پھر ہم یہاں پہ ہوں گے آپ ہوں گے میں ہوں گا سارا کہتے ہیں ہمارا محلہ ہوگا اور گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگلے live میں یعنی کی match کے بعد ہمارے ساتھ پلیز ضرور جوڑیے گا so until the time we meet again I am Vatsha and this is uncut cheers thank you ملتے ہیں match کے بعد